سلام علیکم ایری ون سواکت ہے آپ سب کا ہماری ایک نئی ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈین نیوی کی طرف سے ریکیورمیٹ آئی ہے ٹیڈ سپین میں تو آج ہم اسی کے ریکارڈنگ بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چینل پر نئے وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ڈیلے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیے ہمارے اس چینل پر روز جابس اپ ڈیٹس آتی رہتی ہے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ریکیورمیٹ آف سیون سیویلین پرسنل ان انڈیا نیوی دو ساتریز ریکیورمیٹ آف ٹریڈس منس کیلڈ ان انڈیا نیوی تو نوٹفکیشن نمبر دیو ہوئا ہے یہاں پہ اگر ہم اس میں پوست کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں میکنسٹ میں انڈریزورٹ کیٹیگری میں پانچ پوست ہے اس سی میں ایک ہے اور ٹوٹل یہ آٹھ پوست ہیں اس کے بعد ڈرائیور کرین موبائل میں انڈریزورٹ کیٹیگری میں دو پوست ہیں اس سی میں ایک ہے او بی سی میں ایک ہے اور ٹوٹل یہ چار پوست ہیں اس کے بعد پینٹر میں بھی اسی طرح دو پوست ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نوٹکیشن پر اسی طرح کی کئی پوستیں یہاں پر دی گئی ہے میں نوٹکیشن کی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایج کی تو ایج اس میں اٹھارہ سے پچیس ایرس رہنے والی ہے جس میں کچھ ریلیکزیشن بھی دی گئی ہے اسی میں پانچ ایرس کی او بی سی میں تین ایرس کی اس کے بعد اگر ہم ایجزامینیشن فیز کی بات کریں تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں مطلب اسی اور اسی کنڈیٹس کے لئے کوئی بھی پیمٹ نہیں ہے کوئی بھی فی نہیں ہے اور باقی جو اس کے سوا ہے ان کو جو ہے دو سو پانچ روپے ایجزامینیشن فی سبمٹ کرنی ہے اس کے بعد اگر ہم کالیفکیشن کی بات کریں تو کالیفکیشن اس میں جو ہے اس کے لئے ایلیجیبل ہے اور کسی بھی مطلب انسٹیوٹ سے آپ کا دو سال کا کورس ہونا چاہیے وہ چاہیے الیکٹریشن میں ہو الیکٹرونک میں ہو انسٹرومنٹ میکینک میں ہو میکینسٹ میں ہو تو دو ایئرس کا کورس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈیٹ آف اگزامینیشن تو یہاں پر دیا ہے ڈیٹ ٹائم اڈ وینیو آف ریٹن اگزامینیشن ویل بی کومنیکیٹی ٹو ڈا شورٹ لیسٹڈ کانیڈیٹ آن ریسٹڈ ایمیل مطلب آپ کی ایمیل پر جو ہے وہ اس کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے گی تو اب آپ کو جو ہے فرم سبمٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے نوٹفکیشن کال آئی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے تین دن کے بعد آپ آن لائن سبمٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہے لائچ ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی ایٹھ دے مطلب جس دن آپ سبمٹ کرو گے اس کے بعد جو ہے اٹھائیس دن تک ڈیٹ رہے گی اس کے بعد کلوز ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں سکیم آف ریٹن اگزامینیشن تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو ہے آپ کا جنرل انٹیلینٹس انڈیزنگ کے ٹین پوائنٹس ہے ٹین پوائنٹس ہے جنرل انگلیس کے ٹین مارکس ہے جنرل انٹیلینٹس کے ٹوئنٹی مارکس ہے ایورنیس انڈیلینٹس کے ٹوئنٹی مارکس ہے تو آج کے لئے ہماری اس ویڈیو میں تھا اگر کسی کو بھی اس ویڈیو کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈاوٹ ہو اس پوسٹ کے ریلیٹیڈ تو وہ ہمارا وٹس اپ گروپ جوئن کر سکتا ہے وہاں پہ جو ہے اپنے ڈاؤٹس کلئر کر سکتا ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ